دوستو آج میں آپ کو دنیا کی کچھ مہنگی اور عجیب کاروں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ چونک جاؤں گی کیونکہ ان کے جیسی انوکی کاریں آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو دوستو آرام سے بیٹھیں اور ویڈیو کو انجوائی کیجئے کیڈلیک بن دوستو کیڈلیک گاڑی دنیا کی سب سے سرچید کاروں میں سے ایک ہے اس کار کو امریکہ کی راستے پتی کے لیے بنایا گیا پھلال اس گاڑی میں ڈونالڈ ٹرم ٹیبل کرتے ہیں دوستو اس گاڑی کے نیچے اگر بوم بھی فٹ جائے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا ہر طرح کے حملے کو جھیل سکتی ہے ٹرم کی یہ کار اور دوستو اس کار کو دنیا میں دا بیسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آٹھ ٹرن بجنی کار نیوٹیلئر حملے کو بھی جھیل سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں آپپیجن کی سفلائی بھی دی جاتی ہے اور یہ گاڑی ہر طرح کے کیمکل اٹیک کو جھیلنے میں بھی سکشم ہے اس میں نائٹ ویژن کیمرہ جی پی ایس ٹریکنگ کے ساتھ ہی سیٹیلائٹ کمپنیکیشن سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور اس کار کا خلوز ٹینک بھی سپیشل فارم سے کواڑ ہے جس کی بجا سے یہ کسی کارن سے بلاسٹ نہیں ہو سکتا اور دوست کار کے ٹائر کبھی بھی پنچر نہیں ہوتی اس کار کے شیشے پانچ انچ موٹے ہیں جو ہر طرح کی پولیٹس کو جھیلنے سکتے ہیں BMW 760 Li انڈیا میں شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو مکیز اممانی جی کو نہیں جانتے ہو مکیز اممانی کی گنتی پورے دنیا کے سب سمیت لوگوں میں ہوتی ہے اور دوستوں مکیز اممانی جن کاروں میں چلتے ہیں ان کی گنتی مہنگی کاریوں میں ہوتی ہے اممانی جی کی BMW 760 Li کار بھارت کی زیادہ مہنگی کاروں میں سے ایک ہے اور دوستوں ہمارے دیش کی بردان منتری بھی اسی گاڑی سے چلتے ہیں دوستوں اممانی جی کی کار کی گھڑکی میں لگا بولٹ کوف کار ڈیڑھ سو کلوگرام کا ہے اور اس گاڑی میں ڈبل لیئر بولٹ کوف ٹیئر لگے ہوئے جو کی تین سو پانچ کلومیٹر کی رفتار سے چلنے میں سکشہ ہوں اور صرف 3.7 سیکنڈ میں یہ گاڑی سو کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے یہ کار چھوٹے موٹے بلاس کو بھی جیل سکتی ہے اس کے ساتھ کار کو لینڈ مائلز کے لیے بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور اس کار کے پیٹرول ٹینگ میں کبھی بھی آگ نہیں لگ سکتا کیونکہ پیٹرول ٹینگ کو سیلپ سیلنگ کیبلر سے بنایا گیا ہے اور امرجنسی کے دوران اس کار میں لگے آپکیشن کا استعمال بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے اتنی زیادہ سرکشیت ہونے کی وجہ سے اس کار کی قیمت 8.5 کرون روپے ہے کومبیٹ تی نائنٹی ایڈ دوستو کومبیٹ کار پرشیا دیس کی ایک آرم کار ہے اس کار کی سواری کرنے کے بعد ہر کوئی اسے اپنی بنانا چاہتا کیونکہ یہ کار سرکشیت ہونے کے ساتھ پوری طرح سے ایک لکسری کار بھی ہے اس کار کا انٹیریل ویل مچھلی کے چکمڑے سے تیار کیا گیا ہے اس کار پر حملہ پر چاہے کتنی بھی فائرنگ کر لے اس کار میں بیٹے بیکٹیو کچھ بھی نہیں ہوگا بلٹ پروپ ہونے کے احساس ساتھ یہ کار لینڈ وائل اور تھوٹے موٹے دماغوں کو بھی جیل سکتی ہے کار کے اندر ایک ایڈوان ملٹی میڈیا سسٹم سیٹلائٹ، نیویگیشن اور یادریوں کے لیے تھوٹی سی پریج بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کار کے اندر خود کا ٹیمپریچر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کار کی رفتار کی بات کریں تو یہ ایک سوٹی کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھی دوڑ سکتی ڈوڈی ایٹ ایل سیکیورٹی دوستو ڈوڈی کار اپنی لیکزری اور سپورٹس کار کے لیے جانی جاتی لیکن ڈوڈی لانچ کر چکی ہے کمپنی کے اب تک کی سب سے سرکشیت کار ڈوڈی کمپنی کی ایٹ ایل سیکیورٹی سرکشیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لنزری کار ہوئی ہے اس کار کے اوپر دنیا کی سب سے سرکشیت مانے جانے والی V7 پر اچڑی ہوئی ہے کیمیکل حملے کے ساتھ اس کار پر ایکیو فورٹی سیبن کی گولیوں کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا ڈوڈی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کار پر چاہیں کتنی بھی گولیاں چلائی جائیں اندر بیٹھے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کار کا ہر دروازہ 160 کلوگرام کا ہے جس سے کھولنے کے لیے اچھی خاصی ہمت چاہیں یہ کار M60 کیٹیگری کے ہتھیاروں اور مشین گن سے ہوئی فائرنگ اور بم دھماکوں کو بھی جیل سکتی ہے بات کریں اس کے فیچر کی تو کار کا ٹیئر پینچر ہونے کے بعد بھی یہ کار 80 کلومیٹر پر آور کی سویٹ سے چل سکتی ہے اسی وجہ سے کار میں آگ لگ جائے تو یہ کار اس آپ کو بجانے بھی سکتی ہے دوستو اس کار کو اپنا بنانے میں آپ کو 9 کروڑ 15 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑے گی دوستو آپ سب نے یہ کار تو دیکھی ہی ہوگی اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا دیں اس کار میں ہمارے تیز کے پریزیڈنٹ چلتے ہیں اس کار کو لندن کی کوئن ایلیزابیت بھی استعمال کر چکی ہے اس کار کی سرکچے کے اگر بات کریں تو یہ ماشین گن شورٹ گن کے ہم لوگ کو بھی جھیل سکتی ہے اور کار کے اندر ہر طرح کی ہائی ٹیکنالوجی فنکشن دیا گیا کار میں فریج، کیلامینڈ، کنٹرول اور پریزیڈنٹ کے لیے ڈائریک سیٹلیٹ کنیکشن کا فیچر بھی دیا گیا اگر کسی کارنٹ سے اس کار میں آگ لگ جائے تو یہ کار آگ کو بجانے ہوئی سکچا میں اور صرف ایک بٹن دھوانے سے کار کی ہر ایک کھڑکی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے یہ کار کھاتری کی اسٹیتی میں صرف 6.7 چیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے کار کا بجان زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں V12 وائٹ ارگو انجن لگا ہوا ہے اس کار کا اکھل بجان 5000 کلوگرام ہے اس کار کی قیمت کی بات کریں تو یہ 11 کروڑ روپے کی ہے ٹیلی فون کار یہ کوئی بڑا ٹیلی فون نہیں ہے بلکہ فون کے جیسی دکھنے والی ایک کار ہے جس کا سب سے مجھدار ویچر یہ ہے کہ اس میں ہورن کی جگہ رنٹون بچتی ہے جو ہر کسی کا دھیان اپنی اور کھیکنے کے لیے کافی ہے جسے ڈیویس نام کے ایک پیجنسمن نے اپنے لیے بنبایا ہے رینولڈ الٹیمو اس کار کو رینولڈ کمپنی نے فیچر کو دھیان میں رکھتے ہو بنبایا ہے جو عام لوگوں کے لیے تو بلکل نہیں ہے کیونکہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے اسے چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں بڑھتی بلکہ یہ اپنے آپ ہی چلتی ہے یہاں تک کہ اس کے اندر ڈرائیور کے لیے کوئی جگہ تک نہیں دی گئی یہ پیٹرول کے جگہ بجلی سے چلتی ہے اور ہر امی بیقتی کا سپنا بن چکی ہے والکس ویگن کار اس کار کے مارکٹ میں آنے کے بعد لوگوں کو ٹیر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ہوا میں ٹیرنے والی کار ہے جس کا صرف ایک بٹن دبانے پر یہ ہوا میں اُڑنا لگے گی جو کار کی دنیا کو بدھل کر رکھ دے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں آنے والے سمیں میں یہ کار سڑکوں پر ڈوڑتی ہوئی دکھائی تھے جس میں دو لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں بوگاٹی لیگو کار دور سے یہ کار مارمل لگتی ہے لیکن جب آپ اسے قریب سے جا کر دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دوسری کار سے الگ کیوں ہیں اسے بنانے والے بیتی نے اسے بنانے کیلئے کافی سارے لیگو کام میں لیے ہیں جس کے اوپر کی بوڈی سے لے کر اندر کی سبھی چینیں لیگو سے بنائی گئی ہیں جسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی کار ڈیٹیو کی سے باہر آ گئی ہے ilmo jet اسے پہلی بار دیکھنے بار ہر کوئی دھوکہ کھا جاتا ہے انہیں یہ کار نہیں بلکہ ایک پلین لگتا ہے لیکن جب اسے قریب سے جا کر دیکھتے ہیں تب اس کی حقیقہ سوان میں آتی ہے جس کی لمبائی 42 فٹ اور اوٹھائی 11.5 فٹ کے لگوگ ہے جس کے اندر ایک بڑی سکرین اور ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ کافی خوبصورت لائٹ لگائی گئی ہے تاکہ آپ اس میں سفر کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر سکو اپ سائیڈ ڈاؤن اس کار کو پہلی بار دیکھنے پر لوگوں کا دماغ چکرا جاتا ہے کیونکہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کار اُلٹی چل رہی ہے جس کا کارن ہے اس کا عجیب و گریب ڈیزائن جو اسے باقی کاروں سے الگ بناتی فین ٹوم کار یہ کار دیکھنے میں کافی ڈرانی لگتی جس میں نیلے رن کی LED لائٹ لگی ہوئی ہے جو اسے اور بھی عجیب بنا دیتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آدھی رات کو اندھیرے میں یہ کار آپ کے سامنے آ کر رکھ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی میں تو سائیڈ اسے دیکھ کر بھاگ جاؤں پول ٹیبل کار اس کار کو بنانے والے ویکتی کو پول کھیلنے کا کافی شوق تھا اس لئے اس نے اپنی کار کو موڈیفائی کر کے پول ٹیبل میں بدل دیا تاکہ وہ کئی بھی اور کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پول کھیل سکیں یہاں تک کہ لوگ بھی اس کار پر پول کھیلنے کے لئے پیسے تک دینے کے لئے تیار ہیں سائیڈ ویس کار یہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک نئی بلکہ دو کار ہیں جس میں ایک کار کے اوپر دوسری کار کو گھوما کر لگا گیا ہے تاکہ جب لوگ اسے دیکھیں تو انہیں ایسا لگے جیسے یہ کار ٹیڑی چل رہی ہے بات ٹف کار اس کار کو سویڈن کے ایک بیکتی نے بنویا ہے جس نے اس کے اندر اپنی بائیک کا انجن لگا دیا جسے بنانے میں اسے چھ مہینے لگ گئے حالانکہ اسے چلاتے سمیں ہیلمٹ جرور پہن لے جو درگٹنا کے سمیں آپ کے سر کو بچا لے گا سوفا کار اس کار کو دیکھنے کے بعد آپ سوچ سکتے ہو کہ لوگ کتنا کریٹیو ہو سکتے جس بیکتی کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو اس نے اپنے گھر کے سوفے کو ایک کار میں بدل دیا جو سڑک پر 80 کلومیٹر پر کھٹے کی سپیٹ سے چل سکتی ہے آپ کو ان میں سے کونسی کار سب سے اچھی لگی ہمیں کمنٹ کر کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور پرینٹس کے ساتھ شیئر کریں یہ بلکل فری ہے دھنیواد موسیقی